کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا سلسلہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ یہ زمین آسمان میں نے بیکار تو نہیں پیدا کی یہ صرف کھیل کوت کے لیے تو پیدا نہیں کی مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ یہ ایک حقیقت کی بنیاد پر تمہیں اس کائنات کو وجود ملا ہے تو اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے کوئی تیاری کرو آنے والے وقت کے لیے انسان کتنی پلیننگ کرتا ہے تھوڑی سی زندگی کی کتنی پلیننگ ہو رہی جی زندگی کے انتہا کوئی نہیں اسے تو اللہ نے توڑنا ہے اِذَا السَّمَا اُن فَطْرَتْ آسمان ٹوٹ گیا وَإِذَا الْقَوَا كِبُنْتَثَرَتْ سِتَارِ بھی ٹکرہ کے تباہ ہو گیا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سَمَنْدْرُونَ مِنْ بھی آگ لگ سُجِّرَتْ آگ لگ گئی اِذَا السَّمَا اُن شَقَّتْ آسمان ٹھٹ گیا اِذَا شَمْسُ وَكُوبِرَتْ سُورَجْ بھی نُورُ ہو گیا وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدْرَتْ سِتَارِ بھی نُورُ ہو گئے ختم ہو گئے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ پہاڑ ریت بن کے بہا دیئے گئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سَمَنْدْرُونَ مِنْ آگ لگ گئی اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْسَالَحَا زمین زلزلوں کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ریزہ ریزہ ہو گئی تو یہ سب قرآن کی خبریں ہیں اس کے بعد پر ایک دن آنے والا ہے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن میں آپ یہ مستورات یہ کالے گورے سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دی جائیں يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ پہاڑ ہٹا دے گا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ زمین ایک میدان ہو وَحَشَرْنَا هُم کہتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا ایک کو غَرِضُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّةَ آج تم ایک قطار میں اللہ کے سامنے ہو اَقَجِتُمُونَاكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةَ میں نے آج تمہیں ایسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ نکالا تھا بَلْزَعَمْ تُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مُعْرِدَ لیکن تم کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہے وہیں لوگوں کی باتیں ہیں موج کرو مرجع و ملٹی ہونے کے بعد کون اٹھتا ہے یہ سوال یہ بات آج بھی کروڑوں انسان کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے آئندہ بھی کرتے رہیں گے قرآن نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا مُخْرَجُونَ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے آتا ہے کیا قبروں سے کوئی نکل کے آتا ہے اَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَا جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے تو اللہ نے ایک لفظ بولا فَإِنَمَا هِيَزَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسْسَحِرَةٌ ایک آواز آئے گی اور تم کھچے چلے آؤ کے وہ آواز جس پر جانور واپس مڑتے ہیں چرواہی کی آواز اس کو عربی میں سجرہ کہتے ہیں سجرہ سجرہ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةٌ تَتْبَوْ حَرَّادِفَةٌ دل دھڑا کریں زمین زلزل میں ہے تَتْبَوْ حَرَّادِفَةٌ پیش ایک اور زلزلہ قُلُوْ يَوْمَ اِذٍ وَاجِفَةٌ دِل اُچھل کے باہر ابساروہا خاشیا آنکھیں زلیل و پست یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا ہے لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قُلُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةٌ قبروں سے اٹھ کے کوئی آئے اَئِذَا كُنَّا عِضَامًا نَخِرَةٌ ہڈیاں جو ری تو بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں اب وہ جمل آیا اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں ہڈیاں بنے گی گوشت چڑے گا جسم بنے گا روح پڑے گی پھر ایک آواز پر فَيْدَا هُم بِسَّاحِرَةٌ تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہوکے فَإِنَّمَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِسَّاحِرَةٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے